نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہے اور ہم اس کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اور وہ مسئلہ ہے آج کل ہماری جو شادی بیان ہوتے ہیں تو شادی کے موقع پر جب دعوت ہوتی ہے ولیمے کی دعوت وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں ہمارے یہاں ایک چیز چلتی ہے کہ ولیمے کی دعوت ہو یا شادی کے موقع پر کوئی دعوت ہوتی ہے تو ہمارے یہاں اس دعوت کے موقع پر ایک چیز چلتی ہے نیوتا جس کو ہمارے معاشرے میں آج نوتا کہتے ہیں یعنی دعوت کھانے والے جب دعوت کھانے آتے ہیں تو وہ کچھ رقم نوتے کے نام سے دیتے ہیں جس کو حدیعہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہمارے یہاں تو یہ چل رہا ہے کہ باقاعدہ جب دعوت کرتے ہیں تو جس جگہ کھانے کا پروگرام ہوتا ہے تو وہیں پر گیٹ پر دو لڑکوں کو یا دو شخص کو کرسی اور میج ڈال کر کے ایک کافی اور ایک پین ان کے ہاتھ میں دے دیے جاتا ہے اور باقاعدہ جو آنے والے پیسے دیتے ہیں ان کے نام اس کے اندر لکھے جاتے ہیں اور پیسے دینے والے باقاعدہ اپنا نام لکھوا کر کے پیسے درج کراتے ہیں اور اس کو ہمارے یہاں نوتا کہتے ہیں تو یہ جو حدیعہ ہے یہ نوتا دیا جاتا ہے یہ شریعت کے اعتبار سے درست ہے یا جائز نہیں ہے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہمارے یہاں یہ رسم چل رہی ہے کہ دعوت کے موقع پر وہاں رسمن ہم نوتا دیتے ہیں اور پھر باقاعدہ اس کو کافی میں اندر لکھوا کر کے پیسے دیتے ہیں یہ بلکل جائز اور درست نہیں ہے کیونکہ یہ جو نوتا دیا جاتا ہے اور یہ جو حدیعہ دیا جاتا ہے یہ حدیعہ کے طور پر نہیں دیا جاتا حدیعہ تو اس کو بولتے ہیں کہ انسان بغیر کسی معاشرے کے دباؤ کے اپنی خوشی سے انسان حدیعہ دیتا ہے اور اس میں کسی طرح کی دوبارہ اس کے بدلے کی کوئی امید نہ ہو لیکن ہمارے یہاں جو نوتا دیا جاتا ہے اور اس میں اس کا نام لکھ کر پیسے درج کیا جاتے ہیں اس میں باقاعدہ بدلے کی نیت سے دیا جاتا ہے کہ جتنے پیسے ہم ان کو دے رہے ہیں یا تو اس سے بڑھ کر کے پیسے آئیں گے یا بڑھ کر اگر نہیں آئے تو کم از کم جتنے دیئے ہیں اتنے ہمارے پاس واپس آ جائیں گے اس نیت سے ہمارے یہاں یہ نوتا دیا جاتا ہے تو بدلے کی نیت سے کوئی حدیعہ دینا یا نوتا دینا یہ بالکل ناجائز ہے یہ درست نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے بالکل یہ چیز غلط ہے یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چل رہی ہے اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ حدیعہ نہیں ہوتا بلکہ ایک رسمن اور شرمہ حضوری کے اندر یہ چیز ہوتی ہے اور معاشرے کے دباؤ کی بنا پر یہ چیز ہمارے یہاں چل رہی ہے اور دی جاتی ہے اور اس کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہر شخص جو بھی نوتا دیتا ہے وہ اس کا انتظار کرتا ہے کہ جب ہمارے یہاں شادی ہوگی تو وہ اس چیز کو لکھ کر کے رکھتا ہے کہ جتنے روپے میں نے دیئے ہیں اتنے روپے میرے اس میں آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں اگر جتنے روپے دیئے ہیں اتنے روپے نہیں آئے یا اس سے کم پیسے آئے تو پھر شکایتیں ہوتی ہیں اور اگر شکایت بھی نہ ہو تو کم از کم دل سے اس کو برا سمجھ جاتا ہے اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ میں نے فنا کو اتنے روپے دیئے تھے لیکن اس نے مجھے اس سے بھی کم پیسے دیئے یہ چیز بالکل غلط ہے اور یہ جو چل رہا ہے کہ ہم دعوت جہاں ہوتی ہے وہاں کھانا جہاں ہوتا ہے اس کے باہر جو کعپی پین لے کر کے ہم جو آدمیوں کو بٹھا دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دعوت کھانے آتے ہیں اور وہ بغیر کسی رضا مندی کے ان کا دل نہیں چاہتا اور دباؤ کی وجہ سے تاکہ اگر وہ پیسے نہیں دیں گے تو لوگ باگ اس کو برا کہیں گے یا اس کو تانے دیں گے بہت سے مرتبہ وہ دباؤ کی وجہ سے پیسے دے دیتا ہے یہ بالکل غلط ہے شریعت نے فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی کا مال اس کی رضا مندی کے بغیر لینا یہ ناجائز اور حرام ہے کسی مسلمان کے لیے کسی انسان کے لیے کسی بھی شخص کا مال اس کی رضا مندی کے بغیر لینا یہ جائز نہیں ہے اور جب ہم کعپی پین لے کر کے پہلے ہی بٹھا دیتے ہیں تو بیچار ہر آنے والا کچھ نہ کچھ نکال کر کے اپنے پیسے دے دیتا ہے اور اس کو لکھوا دیتا ہے یہ چیز بالکل غلط ہے شریعت کے بالکل خلاف ہے یہ رسم کو ہمیں اپنے درمیان سے ترک کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی شخص حدیہ دے رہا ہے تو لفافے میں کر کر حدیہ دے اور حدیہ دینے کے بعد اس کے ملنے کی امید بالکل نہ رکھے اگر ملنے کی امید نہ ہو تب تو یہ نیوتہ یا حدیہ دے سکتے ہیں لیکن جو ہمارے یہاں شادی میں ہوتا ہے وہ اس نیت سے نہیں دیا جاتا بلکہ اسی نیت سے نیوتہ دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے یہاں جب شادی کا موقع ہو تو بدلے میں جتنا ہم نے دیا ہے یا تو اس سے بڑھ کر کے آئے گا یا وہ نہیں تو کم از کم جتنا دیا ہے اتنا تو ہمارے پاس آئے ہی گا اس کا ہم انتظار کرتے ہیں تو یہ چیز بالکل ناجائز ہے یہ غلط ہے شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے اس رسم کو ہمیں اپنے درمیان سے ختم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو باہر ہم کاپی اور پین لے کر کے بٹھا دیتے ہیں یہ بلکل غلط ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے کسی کو لکھنے والے کو وہاں نہیں بٹھانا چاہیے یہ چیز شریعت کی روکے بلکل خلاف ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھاتا فرمائے